کوئی بشر کے نہیں چاہدہ کہ اُن دا پیارا ایک دنیا تو چلا ہونا ہے والدہ دی صورت میں چھوے والد دی صورت میں چھوے بھائی دی صورت میں چھوے کمشیرہ دی صورت میں چھوے بیٹے دی صورت میں چھوے بیٹی دی صورت میں چھوے اب غرض کوئی رشتہ ہے انسان نہیں چاہدہ کہ یہ بندہ مرے لیکن جڑے میں مر میں دیں بندہ اپنا سا بھی امکم نہیں دیس سکتا ہے حق سا ساری خلق جمع تھی مجھے روح زمین تے ساری ایجادات جمع کر گلو اوکسیڈن گیس تے سارے نظام کو جمع کر گلو اللہ کا قانون دیکھو اللہ کی قدرت تے گرفت دیکھو اللہ دے فیصلے دیکھو اللہ دے نظام دیکھو جڑے میں اللہ کا ایک کو موت عطا فرمے دے دنیا دے ہر ایجاد کردہ اعلیٰ انسان سم کو ختم کی دے کہ حق سا دیورتی قدرت نہیں رکھی انسان حق سا زندگی ساری ہے ہر بندہ ایک خیش کریں دے اللہ میری اولاد کو سلامت رکھ اللہ میرے محبوب کتنے رشتے دار ہیں جیڑی بھی شکلیں چھیں جیڑی صورتیں چھیں اللہ سارے کو سلامت رکھ اللہ نے فرمائے وَمِنْكُمْ مَيُتَوَفَّا اور رب وہ ہے جیڑا توانے بھی چھو کئی لوگوں کو پیدا تھینے ہی موت عطا فرمائے دے کئی لوگ ہیں کہ جیڑے جمانی دے عالم میں چالے ہیں ہزارہ خواب ہیں ہزارہ خیالات ہیں ہزارہ خیشات ہیں پائے دکمیل تک پجاونا نستے ہیں سوچو بیچار کرے دے کہ یارو میں اتم کرنے آج پڑھتا پیاں ڈگری حاصل کرے ساں کل نوکے ہی لکسی اپنی شادی کرے ساں اہل و ایان کیسے ماباب حسن پھین بھائی حسن سارے رشتہ دار حسن سارے دلال اچھے تعلقات قیم کرے ساں اپنی دنیا دے بچ اپنی عزت کرے ساں اپنے خاندان دے عزت کرے ساں اپنے رشتہ دار دے کرے ساں اپنے استاجہ دے کرے ساں اللہ فرمائے جڑھے ترے خیالات ہونے تیرے تصفرات ہونے تیرے ذہن دے میں ایک تصویرہ ہونی ہے وہ وقت اللہ نے قدرت غالب آنی ہے وَمِنْكُمْ مَئِوْتَوْفَا بندِ اَسْتِكُمْ مَوْتَا یہ موت کیا ہے آجہ ساں بندِ خُدفن کرن میں دے ہیں کبرستان دے میں کھڑے تھی کہ دنیا دی کپا لے دے ہیں دنیا بھی مشاہل سارے سامنے ہیں کیونکہ ساری جڑی قوم میں ہمیں واقعات ہوتے ہیں سہارا گھنڈی ہے نہ قرآن پڑھنے نہ حدیث پڑھنی ہے نہ نماز پڑھنی ہے نہ علماء دے نیڑے ہونے نہ دین کو پڑھنے اصحان سمجھ کی دے ایک جنازہ پڑھ کی دے بخشش تھی گئی ہے ایک دعا مندگی ہے بخشش تھی گئی ہے یہ قصر قول خانی میں چلے گئے ہیں بخشش تھی گئی ہے میرے بھائیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات تیبہ لیکھو ایک رات ہے سردین دی رات ہے ایشہ حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ آپ علیہ السلام کو سلام آرام فرمائے بھی بھی ایشہ دے کمرے بچ رات تک کچھ وقت گزر گئے آپ علیہ السلام کھڑے تھے چھوٹا حجرہ آئی آجتہ سب محلات پڑھویتے ہیں سجیدے ہیں موت نہیں آمنی موت نہیں آمنی خلیفہ حارم رشید ہے کریشتے دار خلیفہ بڑھا جہاں انہیں ایک محل پڑھویا ایک جنگل دیویت جنگل ایک محل پڑھویا اس سیدھا انہوں جاتے ایک غریب عورت تھی ایک جھوپڑی بچ آگئی جھوپڑی جنگل ایک بچ آگئی تا امیس اہبہ بیوہ بھی ہے لاولد بھی ہے یعنی اولاد بھی نہ ہسی سیدھا سایہ بھی نہ ہی کلی لانی ہی میند مزدوری کر کے مشکت کر کے اپنا وقت گزرے دی ہی جنگلے وقت گزرے نا ان وقت قاضی پل گئی ہے قاضی آجتہ سامنوں پہلے لکھر بھیا جنگل قاضی کو وقت فیصلہ سنو وقیل کو پیسے جنگل پولیس کو پیسے جنگل لوگوں سچے بڑھو اصلا خود رشوت لے دے ہیں خود وان کے پھٹے کم کرے دے ہیں وانا دے ہیں خدا جناہمت سادہ اصلا خود کی طرح ٹھیک ہے چنانچہ وہ بی بی صاحبہ پہنچ گئی وقت قاضی کو قاضی کہ انہیں کر میرے بادشاہ وقت نے یہ رکبہ مل کی تے ہک کلی ہائی چھوٹی جھوپڑی ہائی بادشاہ کو خیال نہیں آیا انہیں میرے ہوں کے جبر کی تے آنکھیں بی بی تو چلی من چلے لے وقت آسی نا باہن میں تیرا فیصلہ کرے سے بی بی صاحبہ دے دلچ آیا وٹے لوگ ہیں عدالتان وٹیاں بادشاہ وٹے آپ پس میں چھلے ملے ہوئے کی تھائی اینہ ہوئے کہ میری جھوپڑی بھی بنجے جان دوی میں چلی بس جی میں آجتہ زمانہ ہے چنانچہ روندے زاروں قطار روندے ہوئی واپس آگئے تیرے میلے کل بہنگے رادی رہے بادشاہ دا محل تیار کی گیا جنہوں نے محل تیار کیا بادشاہ نے قاضی کو بھی حکم لیتا صفہ صلاح کو بھی حکم لیتا اپنی فوج کو حکم لیتا آج شیانہ چھانگا مجنہ ہے محل ترے اختتاء کرنے قاضی نے ایک بوری بھی چاہی دیا اپنے موڑے دے اپنی سواری درختیں ٹوٹ پہن جنہوں نے محل میں پہنچ گئے داخلی دروازے میں پہنچے مختلف جگہ پڑی ہوئے ہن کمرے پڑے ہوئے ہن قاضی ایک قضاء نے ٹٹھا ویزن کیتا ہر حکم پاسے جنہوں نے پورا محل دے کیتا بادشاہ نے پچھا قاضی نے صاحب کی محل باہل قاضی نے آکھا یار ایک چھوٹی جائے میری گزارش ہے اگر سمجھے چاہاں مجھے دعوہ میں حرمانی فرماو ہا آنکھے کیا ہے آنکھے بادشاہ سلامت گزارشی میں ہے بھیک گوری مٹی میں کچھ ہوں بھرندے کیا آنکھے سے ٹھیک گوری مٹی میں کچھ ہوں بھرندے بادشاہ نے آکھے قاضی کملہ تھی گئے بادشاہ تمہاد ہے اور تو قاضی امکلا ہے وقت تک قاضی ہے کیو جیسے سے تو مٹی کا کرنے سے نوکھنا چاکھنا تو آنکھے تیرے گھر کو ایک کیسی آنکھے بادشاہ سلامت دی میں نہ کر میری دل دی خیش ہے اور بھرندے آنکھے پھر گئے جیڑے ملے بھاری بھائیت گئی ہے موں باج کی دے آنکھے بادشاہ ہوں چمامنی تائیں چواہ دے میرے موڈے دے رکھ نوکھنا کو نہیں آکھنا خطان کو نہیں آکھنا غلامہ کو نہیں آکھنا بادشاہ وقت تیرے موڈہ دے مانے تیرے اپنے ہاتھ لال میرے موڈے دے رکھ مامنی ہے جیڑے ملے بھوی چاہوں پہلا جیڑا پلدہ ہی نازہ مجھ ہوئے جیڑے کنا دادری نہ چاہتی ہوئے جیڑے کنا سہر نہ چاہتی ہوئے جیڑے کنا ہیک چھوٹے لیا پتھر نہ چاہتا ہوئے آج دھری مانتی گوڑی اوکو چامنی پہنے لیکھا نہ لگ ویسی پتہ نہ لگ ویسی بادشاہ سلامہ جیڑے چامر پہنے جھکے زون لہنسی ہمت جواب دے گئی ہے جیڑے ہمت جواب دے گئی ہے کاریوں کلانے جیڑے لکھے بادشاہ ادھا ہک بوری ہے ہک بوری ہے تاکو پتہ ہے تا جب حال دے میں ہک غریب مئیدی کوٹھی بھی بیٹھ نہیں کھڑی ہے ہک جھوپڑی بھی بیٹھ نہیں کھڑی ہے اگر تو اے جھوپڑی اے بوری نہ چاہ سکتا کل قیامتہ دیوار کھیلتے ست زمینہ دا بوجھ کی بیٹھے ست زمینہ دا بوجھ تو اپنے گلے بیٹھ کی بیٹھے پیسے آج دا تو ہک بوری نہ چاہ سکتا مٹی ہے دیکھو میں ہی آکھے میرے موجہ رکھ رہے جیڑے میں اللہ تیرے کہلے کی پیسی بھال کیا کرے سے بادشاہ سمجھدار ہے نماز بھی پڑھدہ ہے مسجد بھی آدھا ہے قرآن بھی پڑھدہ ہے انہوں آکھے بھال بادشاہ کاز یہ کدا ہوں کیا کروں انہیں آکھا مئی کو ساتھ انہیں کو معافی مل یا ان کو ہر جانا لے آکھے کیا ہر جانا لے وہاں آکھے جو دل کریں آکھے بادشاہ ماں دی شان لی ہی میں تھوڑا بھول دے منا آکھے سارا بحال مئی کو لے لو معافی بھی مل اے سارا بحال مئی کو لے ہو بادشاہ دے تنسو طوفہ ہے جیڑا انہوں نے دل توٹے بادشاہ معافی بھی مل اممہ کجڑے میں ساتھ آئے اممہ آگئی جیڑے میں انہیں آکھا بادشاہ سلامت معافی بھی مگ دیں قاضی نے آکھے اممہ میں تیرا فیصلہ کا دیکھتے بی بی نے آکھا کیا فیصلہ کی ہے آکھے میں بادشاہ کو آکھے یہ ایمے میں معاملہ تحقیتے اممہ یہ کلی میں چاہ گئی ہے ایک دھوپڑی میں چاہ گئی ہے کل کیا مرتلی جوال تو یہ بوری دہا جانے سکتا کیا مرتلی جوال حساب کی میں دیسے انہیں آکھے یہ سارا بحال میں اممہ کنے دہا اممہ کھین گی لے لیکن جڑا دیل تو ٹیل میں معافی بھی مگ داتا آج ہے کوئی اپنے کرتو تاں دے معافی مگڑا دا آج ہے کوئی سچ گال سنو سچ گال منو رسول اکرم شاہ بنی آدم سرور اینسو جنسل و سردن کے اتھیار کنوائے کن فر دنیا آئے بندہ اے مومن دنیا دے رہے کوئی میں تھینا کاننا کا مسافر کی میں مسافر ہوں دے تو آجے سارے دوستان سفر کیتے ہوئے جنہے کون جتنا پیسہ ہے وہ اتنا لنبا سفر کروے دے کوئی سہروں سے حد بستے کوئی فوقی بستے کوئی یاد دوستی شادی بستے کوئی کئی مسئلے بستے کوئی اپنے کافزات پر آؤں بستے ہر بندہ میں دے رستے بچ کتنے خوبصورت چیز آگئے ہیں کوئی ہوتل سونا آگئی کوئی پالک سونا آگیا کوئی شہر سونا آگیا کوئی شکا سوڑی آگی دی ہے لیکن بندے تھی ہکا نظر ہون دی ہے میں منزل دے پہنچنے میں آپ نے کم کرنے میں نے ہوتل خلا جا دے میں خلا شہر بننے خلا جا دے پیپر دے بننے میں کوئی ٹیم نال پہنچنے مسافر کرنا بست اللہ تعالی نظارے کر دے کن فی دنیا کا انہ کا غریب آئے بندے مومن تو دنیا سے بھی چیمے رائے جی میں کوئی مسافر نہ دے اجنبیر نہ دے آپ ہم مسافر ہیں یا مالک پڑھ دے رازم میں اپنا حال کیا ہے اپنی رہیش کی میں ہے اپنا خامر پیپر کی میں ہے اپنا اوڑنا پیچھوڑا کی میں ہے لباس کی میں ہے لباس خراب تھی مجھے تبدیل کر کے آنے ہیں دوستوں کا ایمان خراب تھی مجھے مجھے لباس کر گئے چھتے آگئے پارے سے یہ کارا ہوتے آگئے لگزے پیہ سے جانور پشاپ کا لکھتے کہاں لو نے پیہ سے پشاپ کی تھے کپڑے کا پار کی گئے جھنڈ کا آگئے دھوٹی چینٹ ہی گئی ہے رباس چینٹ ہی گئے ایمان ختم تھی مجھے بھال ایمان موقع مجھے بھال اجساہ ایمان کی تھا گئے اجساہ رب پیس آؤ تو پچھو ایمان کا آگئے ہیں بجھا جب پچھو ایمان کا آگئے ہیں ساری زندگی کی میں گزر دیپڑی ہیں کہاں سوچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے حاسبو قبل انتو حاسبو بندے اپنے حساب آب کرو اینہ ہوئے کل میدان محشر اللہ فرمائے پڑھا اپنی کتاب کیا کر کے ہیں اکرہ کتاب کا کفاہ برکسکل یوم آلیت آسیبہ پڑھا اپنی کتاب کیا تو نام اعمال کر کے ہیں کیا تو نیکم کر کے ہیں کیا تو بدیاں کر کے ہیں آج امہ بابا بیمار ہیں معذرت دینا جنہاں جیدے ہیں اللہ خدمت کو توفیق عطا فرمائے جنہاں جیدے دور گئے اللہ انہاں جی قبران چھٹیاں فرمائے امہ بیمار ہیں اببا بیمار ہیں کوئی بچھانجی لگا چلو سویرے بے سن چلو چھوٹے بھرار کو در کال بے سن آج ایک کام کی تے فجر بے سن پرسو بے سن بتا لگتے ہیں امہ بھوٹ جی گئی ہے یا امہ بھوٹ جی گئے وقت سارے بھرا لڑ دیں کفر مائے لے سا سارے لڑ دیں کفر مائے لے سا جنہاں بیمار ہیں دمائی اور گھنڈے ہا موڈے دیں اور چاوے ہا سواری اور گھر آوے ہا آج امہ مر گئی ہے لوگوں کو ڈسر وستے کفر مائے لے سا وہ امہ لینے شہاڑی ہے اببا شہاڑ آئی وہ اپنا کفر پہلے گھند رکھ جائے امہ ہے کوئی نا امہ ہے کوئی نا معذرتنا اچانک موت اپنی جاد ہے میرا ہمار الحمدللہ ویس سال پہلے مکہ مدینہ جو اپنا کفر گھن گیا ہے میری واردہ گھن گیا یہ میری ہمشیرہ بہت ہے انہوں نے اپنا کفر گیتا میرا چاچا بہت کیا انہوں نے اپنا کفر گیتا مولو بائی مگوا ہے کہ میرے بھائیوں پہلے بزرگ تر کفر بھی اپنا رکھتے ہیں وہ ادھر کوئی نا آنکھ ہے کہ یہ کرزے نا آنکھ ہے اگر جنت جنا چانے صحابی رسول ہے وارگاہ رسالت ایک آس کی تھی یاد صلی اللہ میرے ماں پھونتا کوئی میرے ہوتے حق بھی ہے ماں پھونتا کوئی حق ہے آپ نے فرمایا ہمہ جنت اکا وہ ہمہ نا رکا تیری جنت مہنا دے کتمہ میں تیری جنہ مہنا دے امان اللہ اگر جنت حاصل کرام آستے کیا کچھ کرے دے ہیں لیکن کرام امہ دے پیر دھوائے کہنا اب پیر دھوائے کہنا اب پیر جھوٹی خراب تھی گئی ہوئے گارہ نا کرہ ساب کی تھی ہے کہنا اب پھرکے دھوائے کھان دھوائے آئے کہنا پھوچھے اب پھرکا کیا تھی ہے کیری تکلیف ہے ماں دیکھو امہ خورت کی گئی کفن اُتے مسئلہ بڑھ گیا مالوں گو بات کون خانی نہ مسئلہ آیا مالوں تھا بھیرامہ دنڑے جنہیں دوستو اے بات کے کم ہیں زندگی دیوے اگر احماحے کو دعا چکرے حضرت باعظیب بستامی رحمت اندہی تعالیٰ علیہ اللہ کے ولی ہے آپ نے تری سال جنگلہ میں چکل آئے تری سال سمان آگئے اگر آپ کو تو ختم پڑ جائے تو جہاں گو نہیں تو کیونکہ ٹیمٹی بڑی کلت ہے ہر بندہ مصروف ہے حضرت باعظیب بستامی تری سال جنگلہ میں چیبانت کی تھی آئیتے جنگل منگل لگے پھر ہر پاسے گھتی کوئی آر پاسے لہے ہر پاسے پانی ہے موملے جنگل ہونے ہیں یا موملے جنگلی جنگل ہونے ہیں قریبتے ہونے ہیں شیر ہونے ہیں بگاڑ ہونے ہیں بندہ کو کھا لینے ہیں آپ نے تری سال اللہ دی عبادت کی تھی بل ہیک دفعہ آمد پہ مجھو امہ دی زیارت تر کر کے ہوں آدھے میں دے رہ دے ہیں نونا تری سال آپ فرمیل دیکھ رات میں سیالی سے جائے رات تر پہر ہے امہ کی قریبتی امہ آقا بھا یزید وہ تو پانی کو دھینگل ہونے ہیں آئیتے موٹر ہیں فردی ہیں پولر ہیں موئے دے خود پانی ہونے ہیں کتھیں 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 کھڑے ہونے ہیں اکثر مشکیزیں ہونے ہیں آپ فرمیل میں پانی گھنڈ گیاں دور خود کو جی دیر چی گئی ہے جنگل باپسا ہے امہ دی اکھ لگئی ہے امہ دی اکھ لگئی ہے دل لے تم دوگ گالیاں ہیں سمپو ماں پتہ امہ دی اکھ کےڑے ویلے کھلے مالکر میں نے سمنا کنے امہ اٹھے پانی دے کلب ہوئے کتھیں ہونے میں کو نہ دیکھے کنے دل بیٹھے پھٹی آہاں نکل ہوئے آہاں نکل گئی باپسید تیری زیر کی ساری ختم کھیلے ہیں تیری نیکیاں موکنے ہیں اٹھائی پتہ لگ دے اوپیوں والا تنہار ہوا رکل نہ ہوا کولن کریوا بندیاں ماں پہو جب خوف نہ کریں جے میں نے بولیں یہ میں تھٹا مٹھا چیزیں بولیں بڑا پیارا بولیں محبت کے نامر بولیں انہ کو تقریب نہ پہنچے تیلے لہجے کنوں تیلے چال کنوں تیلے ڈھاک کنوں تیلے اٹھاں گاور کنوں تیلے سمڑ کنوں تیلے کھاور پیوڑ کنوں ہم آپ کو تقریب نہ پہنچے فرمیلے میں کھڑا لیوں رات گھلے گئی اممہ اٹھا تیلے آج دوستے سورے نکلا کھڑا ہوگا نکلا پیوڑ باگ کو جانتے بھائی تیلے تو پواہ چاہ رو کہ میں پکے دیل اسے پور چھوڑا تک کہ ماما ہم نمازہ پڑھے دیا ہیں تحجن پڑھے دیا ہیں وہ سمتانی میں نہیں پڑھیں یہ سارے پہلوں پاک پتن شریف ماما فریدی میں نہیں پڑھیں ماما جی ترمیت ہے ماما میں خوک خدا ہے حیاء ہے جیلے میں اُدھر کیا ہر خوک خدا ہے اللہ انہوں نے دیکھیں جو جمعن علی باری ملی بڑھا بائی عزیب پستامی فرمائے جیلے میں اممہ اٹھئے اٹھائے میں پانی چاہتے ہیں اممہ کو پانی بھائی وہ تو سنتا ہتا ہے آکھے اممہ حکم کیوں گا یہ پانی بھائی کہ نہیں نام فرمائی تکسی بھائی فرمائے بائی عزیب جب انہوں نے موضوع کر رہا موضوع کی طرح نماز ہے جب بڑھی ہے اللہ کی بارگاہ ہوئے جب حد چاہتے ہیں اے اللہ بائی عزیب میری خاطر ساری راہ تیرے حکم دے اممہ کرتے ہوئے کھڑا لیے اللہ ان کو او مخام اتا ہے جیلتہ ہے اپنے خاندے کو اتا ہے آپ فرمائے تی تری سال دا مجاہدہ ہے قواسے وقتی عبادت ہے قواسے ریاضت ہے قواسے خامت ہے قواسے تصویحات ہے قواسے اممہ دے جملے ہے قواسے اوہ مقام حاصل کیتے ہیں جیلتہ تری سال دا شکریہ دا ہے یہ میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بھزر کو اللہ دے رسول نے فرمائے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کلمتانی خفیفتانی عدل لسان فرمائے جو جملے ہیں جیلتہ دو بھلکے ہیں زبان اٹھے فرمائے جو میدان جیلتہ کلاوڑے ہو سنا جیلتہ وزن کی تاویسی جیلتہ تنازل کی تاویسی فرمائے کہ میزان دوتے دنیا دیہاں شاید وہ وزنی کی فرمائے فرمائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ جیلتہ جیلتہ چالے دنیا و ناقبی حال میں کوئی اللہ سب کو لیتا فرمائے کوئی نکو کلمہ دی کسرت کرے نرابے اندھے مرہوم بھی بخشے بھیسا وہ خوب بھی بخشے بھیسا اندھی پریشانی ختم دی ویسا غرمت بھی ختم دی ویسا دنیا دی ساری بحثتی موقع بھیسا اللہ تبارک مطالعہ مرہوم دی بخشے فرمائے اللہ مرہوم دے درجال بلند فرمائے اللہ جتنے بھی سالے بزرک یہ دنیا دو ب fought chy chukre تمام دے درجال بلند فرمائے اللہ تبارک مطالعہ اصحاری زندگی اسلام دے خاتم ایمان دے پرماوے میرے بھئیو زندگی نہ کوئی پتہ نہیں اگلے زندگی نہ کوئی پتہ نہیں جوانی بڑھے پا پچھپا کچھ نہیں لیکن اے رب کو راضی کردی رب دے نارکور کو رب دے رستے لے پڑکو رب دے حکم دے مطابق زندگی گزارو ملدے کو اتھمیتواری بہت ہی اگھاوی موت ملدے کو اتھمیتواری بہت ہی اگھاوی موسیقی